اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ایک سوال تھا کہ فجر کی نماز فرج اگر ہو جائے تو اس کے بعد میں سنت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں فجر کی جماعت اگر جماعت کھڑی ہے تو پہلے جماعت میں سامل ہونا چاہیے اس کے بعد میں ترنت سنت پڑھ سکتے ہیں یا سورج نکل لکہ انتظار کرنا پڑے گا ناظرین ہمارے ایک بھائی ان کا سوال یہ ہے کہ فجر کے وقت اگر کوئی آتا ہے اور فجر کی جماعت کھڑی ہے تو ظاہر ہے کہ فجر کی جو سنت ہے اس کو تو نہیں پڑھ سکتا ہے تو فجر کی جماعت جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد فوراں وہ سنت پڑھ سکتا کی نہیں تو دیکھئے فجر کے بعد عام نوافل منع ہے آدمی نہیں پڑھ سکتا ہے سورج جب تک کی نکل نہ جائے اچھی طرح سے نکل نہ جائے تب تک کوئی نفل نماز نہیں ہے فجر کے بعد سے لے کر سورج کی اچھی طرح نکل جانے تک کوئی نفل نماز نہیں ہے اس بیچ میں کوئی عام نفیل نماز نہیں پڑ سکتا ہے لیکن یہ ایک اصولی بات ہے اور ہر طرح کی اصول میں ایکسپشن بھی ہوتے ہیں اور یہاں پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایکسپشن دیا ہے وہ یہ کہ گرچہ فجر کے بعد سورج کی اچھی طرح سے نکل جانے کی بیچ میں کوئی نفیل نماز نہیں ہے لیکن یہ جو فجر سے پہلے والی دو رکعت سنت نماز ہے اور یہ نماز اگر کسی کی چھوٹ گئی ہے وہ شخص فجر بعد اس کی قضا کر سکتا ہے اس کے لئے یہ ایکسپشن ہے اس کی دلیل ایک مشہور حدیث ہے جو سنت نبی دعوت میں بھی ہے اس کی سنت میں کچھ کمزور ہے لیکن مستدرک حاکم اور بہت ساری کتبیں حدیث میں ہیں وہاں کی سنتیں بڑی مضبوط ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ سسن میں نماز پڑھائی اور فجر کی نماز تھی اور جیسے فجر کی نماز ختم ہوئی ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے سنت پڑھنا شروع کر دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے بعد میں کہا کہ فجر سے پہلے والی جو میری سنت تھی وہ چھوٹ گئی تھی اس کو میں پڑھ رہا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا نہیں اور ان کو منع نہیں کیا انہیں اس کی اجازت دی تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر فجر سے پہلے والی سنت ہے وہ اگر کسی سے چھوٹ گئی ہے تو وہ فجر باد پڑھ سکتا ہے لیکن عام نفیل نماز وہ فجر باد نہیں پڑھ سکتا ہے تو یہ چیز ہے اس کو ذہن میں رکھیں عام قائدہ عام اصول یہی ہے کہ فجر باد طلوع شمس تک جب تک اچھی طرح صورت نکلنا جائے کوئی نماز نہیں ہے لیکن یہ ایکسپشن ہے یعنی فجر سے پہلے کی جو سنت ہے وہ اگر قضاء ہو گئی ہے اسے وہ بعد میں پڑھنا چاہے تو نماز کی فورا باد پڑھ سکتا ہے چونکہ اس کی خاص اور آلک سے دلیل موجود ہے اس لئے پڑھ سکتا باقی کوئی اور نماز فجر کے بعد وہ نہیں پڑھ سکتا امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں آئی پلس ٹ موسیقی